بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی علیٰ محمدن کما تحب ہوا دردوالہ الحمدللہ رب العالمین ہم سب درو شریف پڑھ رہے ہیں درو شریف کا کام بھی چل رہا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے اور بہت سارے لوگوں کے مسئلہ حل ہو رہے ہیں درو شریف پڑھنے سے استقفار کرنے سے مختلف لوگ مختلف سیگے ورد کرتے ہیں اور اس کی بہت برکتیں ملتی ہیں ایک خاتون ہے وہ بتاتی ہیں کہ میں الحمدللہ دروت پاک پڑھتی ہوں لوگوں کو بتاتی بھی ہوں اور ایک درو شریف ہے اللہم صلی علیٰ محمدن النبی الرحمہ اللہم صلی علیٰ محمدن النبی الرحمہ کہنے لگی یہ دروت پاک نہیں ہے اس میں آزم ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بتائے اس کے فضائل و برکات بہت سارے لوگوں نے پڑھے اور ان کے ایسی ایسی جگہ سے کام بنے جس کو بیان سے باہر ہے جو بتا نہیں سکتے اور وہ قاتون کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ ایکسپیرینسز بھی آئے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ اس ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مختصر دروش شریف کتنی برکت والا ہے اس میں آزم کی حیثیت رکھتا ہے اور جب اسے خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو اس کے بہت برکات ملتے ہیں بہت فضیلتیں ملتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ انسانیت کے ناتے میں یہ شیئر کر رہی ہوں تو بتاتی ہیں کہ دروش شریف بہت بڑا راز ہے بہت بڑی برکت ہے بہت بڑا فضل ہے جس نے بھی پڑھا اس کے کام بنے تو بتاتی ہیں قاتون ہیں ان کے جو شوہر ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور پولس نے نہ اسے چھوٹے کیس میں پکڑ لیا ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کی زمانت کروا سکیں اور جو ہے ہمیں بہت پریشانی ہو رہے ہیں تھانی کے چکر لگا رہے ہیں پولس والے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں ہمیں بہت پریشانی کا سامنا ہے لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ زمانت کرا سکیں لوگ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اتنا رو رہے تھے اتنا پریشان تھے کہ واحد سہارا ہمارا ہے اور اسے پولس لے گئی ہے تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ گیارہ سو مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں اور بہت رو کر دعا کریں اللہ کی حضور کے وہ رحم فرمائے اب پولس والوں کے دل میں نرمی آئے اور وہ آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیں ایک مقصوص وقت بنا لیجئے اور اس وقت پر یارہ سو مرتبہ درود پاک پڑھیں کرم ہوگا بہت کرم ہوگا تو اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا ٹھیک اکیس دن کے بعد اللہ تعالی نے غیب سے ایسے ازباب بنائے کہ ان کے بیٹے کی زمانت ہو گئی نہ پیسے دینے پڑے نہ کچھ پولس والوں نے خود ہی چھوڑ دیا کیونکہ جس شک و شبات کے بنیاد پر ان کے بیٹے کو لے کر گئے تھے جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ یہ لڑکا بے کسور ہے اس کا کوئی کسور نہیں ہے تو بغیر پیسوں کے اس بچے کی زمانت ہو گئی اور اسے پولس والوں نے چھوڑ دیا اور اکیس دن تک وہ بلا ناغہ یہ دروش شریف ورد کرتے رہے اس کے علاوہ بتاتی ہیں کہ میرے سسر کے ذریعے سے ایک مسئلہ بھی آیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں غریب شخص تھا اور جو کہ اپنی ایک نوکری کے ساتھ دوسری نوکری بھی کیا کرتا تھا کیونکہ اخراجات زیادہ تھے بچے تھے اور ضروریات تھیں اور تنقہ بہت کم تھی تو وہ اپنی جوب کے ساتھ دوسرے کام بھی کرتا تھا بتاتی ہیں کہ اس لڑکے کو اقویٰ کر لیا گیا اور اچھی خاصی رقم مانگی گئی دعوان کے طور پر اب چونکہ یہ لوگ غریب لوگ تھے واہی سہارا یہی بچہ تھا اور یہ ایک دو جگہ جوب بھی کر رہا تھا تو اب یہ کہاں سے رقم دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی تمام چیزیں بھی بیچتے ہیں ہمارے پاس تب بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم یہ پیسے کی رقم دے کر اور اپنے بچے کو آزاد کروا لیں اور انہوں نے دھمکی بھی دے رکھی ہے کہ اگر پولس والوں کو بتایا تو ہم آپ کے بیٹے کو جان سے مار دیں گے غریب لوگ تھے انپر لوگ تھے بہت پریشان تھے کہتی ہیں کہ ان کو بھی یہی دروش شریف پڑھنے کا کہا گیا کہ مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر گیارہ سو مرتبہ یہ دروش پاک پڑھیں اور سب گھر والے پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ لوگ خود اس بچے کو چھوڑ دیں گے اور پیسے بھی نہیں دینا پڑھیں گے تو کہتی ہیں جان پر بنی ہوئی تھی باہت سہارہ تھا اور اس کو اقواہ کر لیا گیا تھا تو انہوں نے بہت رو رو کے پڑھا بہت گڑھا کے پڑھا بہت زیادہ رو کے اللہ سے مانگا مغرب کی نماز کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر یہی دروش پاک گیارہ سو مرتبہ پڑھتے اور بہت دعا کرتے تو کہتے ہیں کہ تین دن کے بعد جن لوگوں نے اقواہ کیا تھا انہوں نے اس لڑکے کو ہائیوے پر چھوڑ دیا آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا وہ بلکل صحیح سلامت تھا اور اس کے بعد وہ بچہ گھر آ گیا تو الحمدللہ اس دروش پاک کو پڑھنے سے ان کا مسئلہ تین دن میں ہی حل ہو گیا اس کے علاوہ بتاتی ہیں کہ ایک اور کیس ایسا آیا تھا کہ اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ میرے شوہر جب بہار ہوتے ہیں تب تو بلکل ٹھیک ہوتے ہیں دوستہ ابابوں میں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب گھر آتے ہیں تو بہت بتمیزی کرتے ہیں بس سلوکی کرتے ہیں چیختے چلاتے ہیں اور بات بے بات مجھے مارتے بھی ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو بھی زخمی کرتے ہیں چھوڑی مار لیتے ہیں اپنے آپ کو اور میرے شوہر کے جسم پر جگہ جگہ چھوڑی کے نشان ہیں اور ان کا غصہ کسی بھی چیز سے کم نہیں ہوتا جبکہ بہار اپنے دوستوں میں وہ بلکل خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ان کو یہی کہا کہ سب سے پہلے تو آپ نماز پابندی سے پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد یہ درود پاک بتایا اس کی فضائل بتائی لوگوں کے مسئلے کیسے کیسے حل ہوئے یہ بتائی اس کے اس طریقے سے پریشانیاں ختم ہوئیں تو انہوں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا گیارہ سو مرتبہ ڈیلی ان کے شہر کا بیہیوئر بھی ٹھیک ہوا جو وہ خود کو زخمی کرتے تھے وہ بھی ٹھیک ہوا بیوی کے ساتھ بھی سلوک اچھا ہوا گھر کا محول بھی اچھا ہوا اور ان کا غصہ بہت حد تک کم ہوا اور یہ سب کچھ صرف یہی درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان کو ملا ایسے ہی بتاتی ہیں کہ میرے پاس ایک بہن آئی جو کہ بہت پریشان تھی کہتی ہیں کہ میں ہوں اور میری بہنیں ہیں اور ہمارے والدین نہیں ہیں اور ہمارا رشتہ نہیں ہوتا اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور ہم مختلف جگہ جاتے ہیں آمیدین کے پاس اور پیسے بھی دیتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے پڑھنے کے لیے ہم وہ پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا رشتہ ہی نہیں ہوتا ہم بہنیں جوب کرتے ہیں اپنا گھر چلا رہے ہیں اگر رشتہ والے دیکھنے بھی آتے ہیں ان کے سامنے اچھا کھانا بھی رکھتے ہیں چیزیں بھی رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم بہنوں میں سے کوئی پسند نہیں آتا ہمارا کہیں رشتہ نہیں ہوتا آمیدین کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں جادو ہے بندش ہے اتنے پیسے لگیں گے یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا اور ہم بہت پیسے خرج بھی کر چکے ہیں کیونکہ ہمارے والدائیں تو ہیں نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنے گھروں کے ہو جائیں تاکہ ہمیں زمانے کی جو تنگیاں پیش ہیں اور زمانے کے جو مسائل پیش ہیں اس سے ہمیں نجات مل جائے لیکن کہیں سے بھی ہمارا کام نہیں بن رہا حتی کہ ہمارا کلام الہی سے یقین اڑ گیا ہے وہ اتنی پریشان تھی لڑکیاں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بہن ایسی بات نہیں ہے اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہیں بس ہمارے پہنے میں کمی ہیں اس لئے ایسی بات مت سوچیں اور میں نے ان سے یہ کہا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی وظیفہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کا دل نہیں ہے یا آپ کو یقین نہیں ہے تو درود شریف تو آپ پڑھی سکتی ہیں لیکن درود شریف جو ہے وہ تو اس میں آزم کا درجہ رکھتا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا بھیجنا ہے تو یہ تو ہم پڑھی سکتے ہیں اگر آپ شادی کی نیاز سے نہ بھی پڑھیں اگر آپ انہیں مسئلہ کی نیاز سے نہ بھی پڑھیں تو بھی درود پاک اس نیاز سے پڑھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے خیر کہتی ہیں کہ میں نے بہت راضی کرنے کی کوشش کی ان کو سمجھایا ان کی اکل و میری بات آئی اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو یہی درود پاک پڑھنے کے لیے دیا گیارہ سو مرتبہ تو وہ چلی گئی اور اس کے بعد ان بہنوں نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ ایک کے بعد ایک ان کے دشتے آئے اور جو ان کے دشتے آئے اس سے جو ہے ان کی شادی کے بھی معاملات بنے پیسہ تو پہلے سے تھا جوب کر دیئی تھی اور اچھی جگہ پہ تین بہنوں کی اب تک شادیاں ہو چکی ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے چار سال کے اندر بتاتی ہیں کہ تین بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور سب کی سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں اور اب بھی وہی درود پاک ورد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب ہمارا درود پاک پر بہت یقین بن گئے کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمارے کام بن رہے ہیں ہمیں بہت آسانی ہو رہی ہیں اور ایک اور ایک سب اپنے درود پاک کا بتارین تھی ایک شخص ہے جو کہ آتے ہی رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں بہت نیک تھا نمازی تھا ہر برائی سے دور تھا پھر مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور مجھے اسے بے پناہ محبت ہو گئی اور میں اس لڑکی کی محبت میں اس کے غم میں نشہ کرنا میں نے شروع کر دیا میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی پھر میں نے شراب پینا شروع کی اور میری زندگی ایک کے بعد ایک برائی میں فستی چلی گئی مطلب میری صحبت جو اچھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی درود پڑھنا بھی چھوڑ دیا اس تخفار کرنا بھی چھوڑ دیا اور میں نشہ کرنے لگ گیا تو کہتی ہیں کہ مجھے اس کی حالت سن کے بہت افسوس ہوا اور میں نے کہا کہ دو راکات سلاتون توبہ کی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں روزانہ مغرب کے بعد گھر میں یا مسجد میں پڑھیں گیارہ سو مرتبہ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس درود پاک کا پڑھ رکھیں مہرحال وہ نوجوان چلا گیا اور اس کے بعد اس لڑکے نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا مغرب کے بعد گیارہ سو مرتبہ اور ڈیلی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتا تو کہتے ہیں صرف دو مہینے کے اندر وہ نوجوان مجھے دوبارہ ملا اس کے چہرے پر داری تھی اس نے داری رکھ لی تھی الحمدللہ اور اس نے خود کہا کہ یہ درود شریف ایک نور کی طرح ہے میں جیسے جیسے پڑھتا گیا میرے اندر سے گند غلازت برائی نکلتی چلی گی میرا دل و دماغ صاف ہوتا گیا اب میں دوبارہ سے نمازے پڑھنے لگاؤں میرے خیالات پاک و صاف ہو گئے ہیں میں نے داری رکھ لیے اب مجھ سے تمام کھر والے و رشتہ دار بہت خوش ہیں اور اس لڑکی کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آتا اور میرا بہت اچھے جگہ رشتہ ہو گیا مزید یہ کہ جس کو بھی درو شریف بتایا گیا اس کی مشکلات حل ہوئی ہیں اور اسے آسانیہ ملی ہیں اور بہت کرم ہوا بہت وضل ہوا جیسے مسئلے تھے سب کے مسئلے حل ہوئے ہیں کم از کم اس درود پاک کو گیارہ سو مرتبہ مغرب کے نماز کے بعد پڑھیں تو جیسے ہی مشکل ہوگی وہ حل ہوگی اگر گیارہ سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اٹ لیسٹ پائیف ہنڈر ٹائمز تو ڈیلی پڑھیں ہی پڑھیں اپنی ہاتھ جات کے لئے ورنہ گیارہ سو مرتبہ کی پابندی رکھنا شروع کر دیں قبلہ رکھ بیٹھ کر پڑھیں جائے نماز پر بیٹھ کر واہ وضو بیٹھ کر پڑھیں خوشبو لگا کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر آپ کا جو بھی مسئلہ اس کے لئے دعا کریں جو بھی پریشانی اس کے حل کے لئے دعا کریں اور یہ پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو اس سے جو ہے بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں اور یہ درود پاک اس میں آزم کا درجہ رکھتا ہے اگر کوئی شخص اس سے پڑھنا شروع کر دیں تو غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے اور نہ حل ہونے والے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں چھوٹا سا درو شریف ہے مغرب کے نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اسی جگہ گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اپنے مسئلوں کے لئے حاجات کے لئے پریشانی کے لئے وگر نہ چلتے پھرٹے اٹھتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جو سیگہ ویڈ کر رہے ہیں وہ سیگہ ویڈ کرتے رہی ہیں اپنی پریشانی کے لئے حاجات کے لئے مسئلوں کے حل کے لئے نوکری کے لئے شادی کے لئے بندش کے ختم ہونے کے لئے اس درود پاک کو مغرب کے نماز کے بعد جائے نماز پر اسی جگہ بیٹھ کر گیارہ سو مرتبہ پڑھیں بیچ میں کسی سے بات نہ کریں باوضو پڑھیں اور پھر اس کے بعد رو رو کر اپنے لئے دعا کریں تو اللہ کریم آپ کی غیب سے مدد پرنائے گا مسئلے حل ہوں گے پریشانیہ ختم ہوگی جتنے لوگوں نے کیا سب کو فیض ملا سب پر کرم کے دروازے کھلیں سب کی ہاتھ جات پوری ہوئی سب کے کام بنیں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا تو انہوں نے کچھ ایکسپیڈنسز بھیجے تھے کہ اس پر ویڈیو بنائیں تاکہ جن کے مسئلے ہیں اور یہ درود شریف پڑھیں مختصر بھی ہیں اور سب کو اس کا فیض ملیں تو اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگا فرمائیں کرم فرمائیں ہم سب کی ہاتھ جات پوری فرمائیں اور ہمیں درود افاق کا خاص رہز عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم